نمشکر دوستو میں کنال کال راہا آپ کا اپنے اس چینل میں بہت بہت سواب اکترتا ہوں آج کا ہمارا question ہے کہ what is the meaning of vipreet raja yog اور اس کے benefits لوگی question ایک چل میں اس لئے یہ وجہ ہے پوچھنے کی کہ میری کنڈلی میں مان لیجے vipreet raja yog ہے اور مجھے بتایا گیا کہ مجھے benefits ہوں گے مگر مجھے benefits نہیں ہو رہے یا میں ان کو benefits بتاؤں گا تو وہ اس کے حساب سے match کریں گے کہ کیا میری life کے اندر یہ benefits ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے ہیں دیکھیں اگر آپ اکثر چیک کریں گے vipreet raja yog کے بارے میں میں آپ کو vipreet raja yog کے بارے میں اس ویڈیو کے اندر بتاؤں گا کہ vipreet raja yog کیا ہوتا ہے اور اس کے تینوں مطلب vipreet raja yog تین طرح کی ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے ہرشاہ ایک ہوتا ہے سرل اور ایک ہوتا ہے ویمل جس میں ویمل کافی جسے ہم کہتے ہیں پوچھا جاتا ہے کہ ویمل vipreet raja yog اس کے اکثر questions میرے پاس آتے ہیں تو میں نے کہا ویڈیو بنا کے میں آپ کو اس کا جواب دیتا ہوں تو اگر یہ question آپ کا ہے کہ vipreet raja yog ہے آپ کے کنلی میں اس میں کیا benefits ہیں تو پہلے آپ سمجھ لیجئے vipreet raja yog ہوتا کیا ہے ٹھیک ہے اس سے آپ کو تھوڑا سا اور clear ہو جائے گا دیکھیں سب سے پہلے vipreet raja yog کے بارے میں جو بتایا گیا وہ یہ بتایا گیا کہ کافی ساری hurdles آتے ہیں life کے اندر پریشانیاں آتے ہیں پر پریشانیوں میں سے آپ raja yog کی طرح نکلتے ہیں اب raja yog میں یہ نہیں کہا جاتا کہ آپ کا raja yog ہے تو آپ راجہ بن جائیں گے کہ یہ راج پر تھا تو اب ختم ہو گئی ہے ٹھیک ہے نا اب تو raja yog دوسری طریقے کا ہوتا ہے مگر اس کے اندر یہ بھی کہایاتا ہے کہ یہ سب سے positive ہوتا ہے تو آپ کو مطلب پریشانیوں کے بعد benefit ملے گا اب وہ پریشانیوں کے بعد benefit ملے گا اس raja yog سے کتنا پتا چلے گا وہ میں آپ کو بتاتا ہوں پلس اس میں ہم کیا دیکھ سکتے ہیں جس سے ہمارے کو یہی combinations positive کی طرف جاتے ہیں پہلے سمجھ لیتے ہیں سب سے پہلے کہ وپرید راجیوگ ہوتا کیا دیکھئے وپرید راجیوگ کا مطلب ہو گیا ہم سب سے برے houses مانتے ہیں وہ ہوتا ہے six house eight house اور twelfth house ٹھیک ہے یہ سب سے برے houses مانتے ہیں کہ six house eight house اور twelfth house اگر six house کا lord eight house میں twelfth house میں یا six house میں یہ ہے six house کا lord six میں eight میں یا twelfth میں ہے تو یہ سمجھ لیجئے کہ یہ جو راجیوگ ہو گیا یہ وپرید راجیوگ بنے گا ایسے ہی eight house کا lord six eight اور twelfth میں ہے یہ twelfth house کا lord six eight اور twelfth میں ہے کوئی بھی condition بنتی ہے تو اس کے اندر ہی وپرید راجیوگ ہو گیا اب نام الگ الگ ہے پہلا نام آپ سمجھ لیجئے ہرشہ ہرشہ وپرید راجیوگ تو وہ سمجھ لیجئے six کا lord eight میں اور twelfth میں ہو دوسرا راجیوگ جو ہم کہتے ہیں وہ ہو گیا ہمارا سرل راجیوگ فپرید راجیوگ اس میں سمجھ لیجئے eight کا lord ہمارا twelfth میں یا six میں ہو گیا تیسرا ہو گیا ویمل وپرید راجیوگ جس کے اندر twelfth کا lord ہمارا six میں اور eight میں ہو گیا تو یہ اسی طرح کے تینوں راجیوگ ہو گیا تینوں راجیوگوں کے نام الگ الگ ہو گیا اس کے حساب سے الگ الگ اس کے بارے میں سمٹمز بھی کہا گیا اب آپ کے سوال کا جواب کہ یہ اچھ بینفیٹ ہوتا ہے یا یہ بینفیٹ نہیں ہوتا تو آپ سمجھئے میری بات کو دیکھیں six house اور eight house کا جب بھی connection بنتا ہے یا six house اور twelfth house کا جب بھی connection بنتا ہے یہ automatically positive combinations نہیں ہوتے کنڈلی کے اندر ہاں مگر یہ positive ہو سکتے ہیں یہ کیسے ہوتے ہیں یہ میں آپ کو بتاؤں گا اس سے پہلے آپ سمجھ لیجئے کہ six house کا lord اگر eight house کے اندر بیٹھتا ہے تو اس کے اندر یہ کہیں نہ کہیں huddles لاتا ہے huddles بہت ترے کے ہوتی ہیں آپ کو کرز بھی دلواتا ہے یہ آپ نے کوئی بھی چیز لینی ہے اور یہ combination بن رہا ہے آپ کی دشاہ کے اندر اچھا راجیو کے اندر ایک اور بات بولی جاتی ہے کہ آپ کا لگنیش strong ہونا چاہیے لگنیش strong ہوگا تو وہ جھیل جائے گا مطلب یا کہہ لیجئے positive ہوگا لگنیش strong کے الگ الگ reasons آپ کو ملیں گے ایک اس کے degree اچھی ہونے چاہیے placement اچھی ہونے چاہیے اچھے گرہوں کے ساتھ بیٹھنا ہونا چاہیے اور اوچھکا ہونا چاہیے تو ایسے بہت ساری چیزیں ہوں گی لگنیش کی مگر میں آپ کو بتاؤں گا اگر لگنیش کے اس کے ساتھ connection بیٹھتا ہے تو یہ positive رہے گا یا یہ negative رہے گا ابھی تو جس میں information ہمارے پاس ہے کہ six thousand کا eight thousand کے ساتھ connection ہے تو یہ ایک طرح سے اگر اس کی دشاہ چل رہی ہے مان لیجئے جس بھی planet کے six thousand کی lord کی دشاہ چل رہی ہے یا eight thousand کی lord کی دشاہ چل رہی ہے اور وہ six thousand میں بیٹھا ہے تو اگر ان کی دشاہ چل رہی ہے تو یہ دشاہ کے اندر hurdles دے گا آپ کوئی چیز purchase کرنے لگے ہیں تو آپ کو پیسہ لون لینا پڑے گا اور لون یا پھر رشداری سے کرز بھی لینا پڑ سکتا ہے اس کے chances آپ کے بن جائیں گے کچھ بھی آپ کام کریں گے اس کے اندر رکاوٹیں ضرور سے زیادہ آئیں گی health کو لے کے بھی small intestine large intestine کو لے کے issues آ سکتے ہیں اب یہی connection اگر six to twelve کا بنتا ہے تو کیا ہوتا ہے پھر آپ کے legal matters بڑھنے کے chances بن جاتے ہیں legal matters کا مطلب ہوگا ہے کہ کوئی litigation loans ہو سکتے ہیں کچھ بھی legal matters ہو سکتے ہیں اس کے chances بنے رہتے ہیں کہ legally آپ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی چیز میں involve ہوگے تیسرا eight house اور twelve house کا connection بیٹھتا تو کیا ہوتا ہے یہ problems بڑھ جاتی ہیں losses میں چل جاتی ہیں married life کے اندر expenses بھی کراتا ہے تو پھر یہ divorce کے اندر problems بھی create کرتا ہے تو یہ ساری چیز ہے تو ان connections کے حساب سے ٹھیک نہیں ہے ٹھیک ہے نا اب اس کو positive کیسے ہم دیکھ سکتے ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں اب ہم نے دیکھنا ہے کہ ان کے جو lord ہیں وہ تینوں نقشتر کس کے میں ہے اگر وہ مان لیجے six اور twelf کا connection بیٹھ گیا مان لیجے یہ اکراجیوگ بن گیا ویمل ویپریتی بن گیا twelf کا سکسٹیز میں بیٹھا ہوئے lord تو six اور twelf کا connection ہے اب مان لیجے وہ eleven کے نقشتر میں بیٹھتے ہیں یا tenth house کے نقشتر میں بیٹھتے ہیں کہ جس نقشتر کا جو relation ہے وہ tenth house میں ہے یا eleven house میں ہے اگر وہ اس relation میں بیٹھتے ہیں اگر مان لیجے اس طرح کا connection بیٹھتا ہے تو یہ positive ہو جائے گا کیونکہ tenth house کیا کرے گا fight کرے گا آپ کی eight house کی six house کی hurdles آئیں problems آئیں مگر اس کے ساتھ tenth house مطلب fight کا نشان ہے fight کا وہ ہے eleven house six house کے ساتھ ملتا ہے تو وہ gain کرواتا ہے تو problems آئیں گی آدمی رکے گا جیسے ہم کہتے ہیں کہ ہم کہیں جا رہے ہیں راستے میں پتھر آ گیا تو ہم رک گئے ایک ہو گیا پتھر permanent آ گیا راستہ خود گیا ہم واپس چلے گئے ایک ہوتا ہے کہ اگر tenth house اور eleven house کے ساتھ connection ہے تو ہم رکیں گے ضرور مگر ہم اس پریشانی کو solve کریں گے اور آگے بڑھیں گے تو یہ ہڈلز کا نہیں یہ positive کا chances ہے اگر ہمارا نقشتر ٹھیک ہوتا ہے تو تو وہی first house کا بولا گیا ہوگا کہ first house کی degree اچھی ہونے چیئے degree کے ساتھ یہ دیکھنا پڑتا ہے کیونکہ degree تیہ کرتی ہے آپ کس نقشتر کے اندر ہے آپ کی degree تیہ کرتی ہے آپ کس نقشتر کے اندر ہے جس نقشتر کے اندر ہے اس حساب سے اس connection دیکھا آتا ہے کیونکہ houses کے ساتھ ہے اگر آپ ایسی نقشتر کے اندر ہے مان لیں جس سکس ہوس کا لارڈ ایٹھ ہوس میں بیٹھا ہے اور جو نقشتر ہے وہ twelf ہوس کا ہے تو پھر یہ losses ہے پھر یہ losses ہے پھر یہ problem create کرے گا پھر آپ کو مطلب وپار وغیرہ کئی چیزوں میں بڑا سمل کے چلنا پڑے گا پھر سملنے کی وہ ادائیت دی جائے گی تو وپری ادراج ہوگا آپ کی کونڈلی میں ہے مگر صرف وہ incomplete information سے ہم predict نہیں کر سکتے ہمیں predict کرنے کے لئے یہ ساری چیزیں دیکھنی ہے دشا کون سے آ رہی ہے کتنی powerful ہے پھر گوچر کیسے بن رہا ہے transit کیسے بن رہا ہے تو یہ ساری چیزیں مل کے بنائیں گی تو یہ تھا آپ کے سوال کا جواب کے وپری ادراج یوک کا meaning کیا ہوتا ہے meaning آپ نے پوچھا جو information میں نے آپ کو دے دی ہے اور اس کے problems کیا ہوتی ہے وہ بھی میں نے آپ کو بتایا ہے کس طرح کی hurdles آ سکتے ہیں جب یہ houses آپ اس میں connect کرتے ہیں اور solutions کے لئے میں نے آپ کو بتایا کہ نقشہ تر اچھے ہوں تو solution اپنے آپ ہی لکھلا دے آشکر تو میری دیگے جن کرے ٹھیک لگی ہوگی جلدی ملتا ہوں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے نمشکار آپ کا سمیشہ شکریہ